پہلے ہندی سنما کے سپر سٹار راجش خنہ کا بنگلہ ٹوٹا پھر شو مین راج کپور کا آر کے سٹوڈیو اور اب پاری ہے ہندی سنما کے ٹریلڈی کن دلیب کمار کے اتحاسک بنگلے کی جیہاں دیبنگت دلیب کمار کے مومبئی کے باندرہ میں موجود پالی ہل بنگلہ جلد ہی ٹوٹ جائے گا اس بنگلے کے ٹوٹنے کے بعد ہندی سنما کے ایک اور سپر ستارے کی نشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جہاں کبھی گھنٹوں ان کے فائنس اپنے چاہیتے ستارے کی ایک جھلک پانے کے لیے سیکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہو کر ان کا انتصار کرتے رہتے تھے جانکاری کے مطابق دلیب کمار کے بنگلے کو آوازیہ پریوجنا میں تبدیل کرنے کے لیے اشرت ریالٹی گروپ نے خرید لیا ہے میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ یہاں گیارہ منزلہ امارت بنے گی جس میں لگزریس فلیٹس ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ دلیب کمار کے نام کا یہاں ایک میوزیم بھی بنایا جائے گا جس میں ٹریجڈی کنگ محمد ایسو خان کی لائف جرنی کو دکھایا جائے گا حالانکہ اس بات کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے کہ بنگلے کو ریالٹی گروپ نے کتنے میں خریدا ہے پر ریپورٹس کی معنی تو قریب ساڑھے تین سو کرون روپے میں بنگلے کا سودا ہونے کی بات کی جا رہی ہے ریالٹی گروپ کا کہنا ہے کہ ہم اسے آنے والے دو سالوں میں پورا کرنے کا لقش بنا کر چل رہے ہیں اس سے پہلے اسی بنگلے کو لے کر دلیب کمار کی وائف سارا بانو نے ایک دوسرے ڈبلپر پر کیس بھی کیا تھا جس پر خبر ہے کہ ان سارے ویباد کا سمادھان خانون کے تحت کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلیب کمار نے یہ بنگلہ انیس سو ترپن میں خریدا تھا قریب پچاس سالوں تک وہ اس بنگلے میں رہے تھے پار مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں